بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے زائے کم تمہارے پر آج میں آپ کے لئے سبھی کا پسند انار کے جوس کی ریسپی لے کے ہوں اور اس میں ہم ایک سیکرٹ چیز ایڈ کریں گے جس سے اس کی فادیت اس کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنے میں جالا خوبصورت بھی ہو جائے گا کیسے بنائیں گے بہت ہی آسان تریقہ ہے چلیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر تو اس طرح سے کٹنگ کر لینے کے بعد بیچ میں یہ والا جو لاک ہوتا ہے اس کو ہم ریموو کر لیں گے ٹھیک ہو گیا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کے دانوں کو انار کے دانوں کو اس طرح سے ہم نکال لیں گے انار کی جو فائدے ہیں ان میں سب سے جو خاصی ہے کہ یہ آپ کا بہت زیادہ خون بناتا ہے آپ کے جگر کو ایک نئی زنگی دیتا ہے اور خاص کر فی میل کے لیے یہ بہت اپورٹٹ ہے کیونکہ اس کے استعمال سے بریسٹ کینسل جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اس کا استعمال ضرور رکھا کریں چلیں جی یہ دیکھیں بہت ہی سانے سے دانے نکل گئے اچھا ایک بات اور کہ اس کی جو اوورال ہوتی نا تاثیر وہ تھنڈی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سردیوں میں سے نہیں لیں گے کیونکہ یہ سردیوں کا بھلہ ہے تو آپ نے اس کو ضرور لینا ہے اور جو اس میں ہم ایک 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 سٹا چیز ایڈ کریں گے اس سے تو یقین کریں اس کے جو فائدے ہیں وہ دو سو گناہ بڑھ جائیں گے چلیں جی یہ لیں جی دانے ہم نے اس کے نکال لیے ہیں اب یہاں بھی ایک اہم بات ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر پردے سے ہوتے ہیں یہ آپ نے نکال دینے ہوتے ہیں یہ بہت ڈرائی ہوتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت خوش سا ہوتا ہے کڑوا سا ہوتا ہے اگر یہ ایڈ ہو جائیں جوز کے اندر تو پورے جوز کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب چیز آتی ہے وہ سیکرٹ انگریڈینٹ تو یہ ہے ہمارے پاس چکندر بہت ایزلی سبزیوں کی شاپ سے یہ اویلیبل ہوتا ہے اس طرح سے اچھے سے دھو کر آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ آپ کی ڈپریشن کو دور کرتا ہے خون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے آپ کا رنگ ساف کرتا ہے گردوں کے لیے بہت اچھا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بالوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے چلیں جی تقریباً ہاف اس کے اندر ایٹ کریں گے اب بلینڈر کا جگ لیں گے جس میں ہم ملک شیک بہرہ بناتے ہیں اس میں انار کو اور شکندر کو دونوں جزوں کو ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ٹیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے اس میں چینی ایٹ کر دیں گے اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو چینی ایٹ نہ کریں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت اچھا بن جاتا ہے ٹنڈا چل پانی اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ اس کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن جوس کے اندر وہ مکس نہیں ہوتے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جب اچھے سے بلینڈ کر لیں گے پھر ہم ایک موٹے والی جالی لیں گے اور اس میں ہم اس کو سٹین کر لیں گے جو اس کا فائبر ہے ایکسٹرا اور جو اس کا بیج ہو گیا رہا ہے وہ یہیں پہ سپرٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بیج اس کے اندر کٹے نہیں ہیں تو آپ اس کو اسی لیے بلینڈر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے اس کے بعد ایک بہت اہم چیز آپ نے اگر اس کو سرب کرنا ہے تو آپ نے اس کو فل چل کر کے کرنا ہے اکثر لوگ اس میں کالا نمک یا دوسرا نمک بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن مجھے اتنا نہیں اچھا لگتا اس کا ٹیسٹ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے تو وہ آپ ایڈ نہ کریے گا تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زمین اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں اگر آپ کو انار کا جو سپسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیارا سا خوبصورت سا کمینا سرو کیجئے آپ دیچے جان سارے کے اجازت اگلی وڈیو تک اللہ حافظ